بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے ملک اپنے کے ساتھ سروی نیجینن ڈیزائنگ انفارمیشن پریٹ فارم سے دوستو ہمارے ہاں سیول تری ڈی کے لیسنز جا رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم اپنا لیسن نمبر سکس سٹارٹ کریں گے اپنا الائلمنٹ کے اوپر الائلمنٹ کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کو ہم نے کیسے ڈراغ کرنا ہوتا ہے اس کے مطالق ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ہو نہیں ہو سکتا ہے اس کی دو تین ویڈیوز بن جائیں ایلا 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 ٹاپکس کے اوپر تو ہم اس کو آج شروع کریں گے اس ویڈیو کو اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میری ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں پریلیس موجود ہے جس کے اندر یہ میں اس کو سیف کرتا جا رہا ہوں اس کے در صرف آپ کو سیول تری ڈیز کی ویڈیوز ملیں گے تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پچ پرائنٹ ایمپورٹ سے لے کے اور کنٹور سرفس تک ہم نے اپنی سارا کابر مکمل کیا تھا تو یہ اس ٹیپ کا ہمارا پلان بن گیا تھا تو اس میں ہم آ جاتے ہیں بلکل نئے سری سے آپ کو دوبارہ شروع کرتے ہیں جلدیدی کام کریں گے تاکہ آپ کو ریوین آپ کی ہو لیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ایس کو سیف کرنا ہے جو بھی آپ کا پورجیکٹ جا رہا ہے میں ادار اپنا بنا جاتا ہوں ہاو ٹو کریئیٹ پلان این آمن سیول 3D اس کو بنا گئی ہو میں نے پورجیکٹ کو سیف کر رtownا ہے جو اس سے پہلے آپ نے پورجیکٹ کو اپنا سیف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اس سی usar وقت پر آیا جانو ہے پوائنٹ فائل جو اسا بھی ہوسہی آپ کو پاس پوائنٹ ڈیٹا جا رہا ہے یہ ڈیٹا میں کانٹینو چلا رہا رہا ہوں اس کی جاتے اور ہم کام کریں گے اس کو آپ اوپن کرلے اس سے آپ نا اپن نا اوپن اور جیسے آپ اس کے بعد آپ نے ایڈ طوپ کر دینا ہے اس نے اپنا گروپ کیاٹ کہ ایٹ کر دینا ہے میں ادھر سے اس کا نام ٹوپو پوائنٹس رہ دیتا ہوں آپ بھی کوئی نام جو دینا چاہتے ہیں اس کے اندر نام اس کا دے دیں اکے کر دیں اور ادھر سے آپ نے اس کو اکے کر دینا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پوائنٹس سارے آپ کے سامنے آگے ہیں اس کے بعد آپ نے زوم ایکشنڈ کر دینا جو سارے پوائنٹس ہمارے ادھر ڈرہ ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آ جانا ہے سرفس کے اوپر ادھر سے سرفس کر دینی ہے کوئی بھی سرفس آپ نام دے سکتے ہیں ادھر سے میں آپ نام دے دیتا ہوں اس کا اے بی سی کا ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں دے دے بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ اس کو چینڈ کر دیں ڈیزائن کو پر لے آئے اور ادھر سے کنٹور کا الیویشنز وغیرہ جی طرح بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کا چینڈ کر دیں اس کے مطلق پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں یہ جسٹ آپ کی ہوکے کر دینا ہے اس کو بھی ہوکے کرنا ہے سرفس دینیٹ ہو جائے گی ادھر سے آپ نے نیچے اے بی سی سرفس میں نائی ہے ڈیفیریشن کو پر آ جانا ہے پوائنٹ گروپ کرانا ہے اور ایڈ کر دینا ہے یہ ٹاپ او پوائنٹ سے ہمارے پاس اس کو آپ نے ایڈ کر کے ادھر سے ہوکے کرنا ہے تو یہ بار پاس ادھر اس کے ساری سرفس ادھر ڈرہ ہو جائے گی جو انٹرویل بغیرہ آپ نے لگا ہے اس کے حساب سے اس کے بعد اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھے ویڈیو میں آتے ہیں تو یہ بار پاس ادھر ٹاپ او لگا ہوا ہے تو ٹاپ او کی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی ڈیٹا لائن ورک اور اس کا فیگر پریفکس کی مطلق تو ادھر سے آپ نے اس بلاک پناہ کے کپی کر لینا ہے کپی کر کے آپ اس کو اس کو پلاہ سکتے ہے یہ اسی پلاہ کو بھی آپ ادھر سے کانٹینیو کر سکتے ہیں پلاہ پیسٹ ہے از اوریجنل کوارڈنیٹس کریں گے تو یہ ٹاپ او ڈیٹا آپ کو پاس ادھر آ جائے گا تو یہ ادھر تک یہ پراسس ہوگے اس سے آگے ابھی ہم نے ادھر اس کو پر آ جانا ہے الائنمنٹ کے اوپر یہ جو الائنمنٹ جا رہی ہے ادھر سے الائنمنٹ کریشن ٹول ہے الائنمنٹ بیسٹ فٹ الائنمنٹ ہے الائنمنٹ فرام اوبجیکٹ ہے الائنمنٹ فرام پولڈور اور یہ پوری اس کی ساری الائنمنٹس کی ڈیٹیل ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ادھر ہم مختلف قسم کس کی الائنمنٹس کو ڈراغ کر سکتے ہیں اگر چینل وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کو کیسے کریں گے اس کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تھوڑا ہم پلانوں کو اپنا واضح کر لیتے ہیں کجور وغیرہ جو لگے ان کو ہم ان کی لیئرز کو ادھر سے آف کر دیتے ہیں اس کو پراپرٹی میں آ جانا ہے ادھر سے آپ نے امور ڈسپلی کر کے اپنا پلان کو ادھر واضح کر دینا ہے اسی طریقے سے یہ پوائنٹس وغیرہ لگے ہیں میں آپ کے اپنے پوائنٹس وغیرہ کو بھی ادھر سے اس کی جو لیئر وغیرہ بنی ہوئی یہ بی نوڈز کی آپ کی آ رہی ہوگی ادھر سے آپ نے اس کو آف کر دینا ہے آف کرنے کا یہ ٹاپوگرافیکل پلان ہمارے پاس ادھر سامنے آ جائے گا اس کے ساتھ سے آپ بنانا چاہتے ہیں جو بھی ڈزائن بنائیں گے اس کے ساتھ سے ہی اب ازی لھی بنا سکتے ہیں الائنمٹ کو بھی چاہتے ہو ہی اور اس کو اپنا سارا ٹزائن وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ سارا کے لیر کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے الائنمنٹ کو پر آ جائے اب اپنے اوپر سے الائنمنٹ کو پر آنا ہے اور پہلا ہے slot اس کو آپ نے کلک کرنا ہے ادھر آپ جو بھی الائنمنٹ کا نام دینا چاہے نے اللہ hinter سکتے ہیں جس میں نام دیتا ہوں روڈ ون کا آر روڈ ون یہ ٹائپ ہے ہمارے پاس سینٹر لائن آلائنمنٹ ہم بنائیں گے سینٹر لائن ہے ہمارے پاس اسی طرح سائٹ کو آپ نان ریند دیں گے جس سے ہمارے پاس بیسک ہے انٹرسکشن بیسنس ہے لی آؤٹ ہے آف سائٹ اور پرپوز تو اسے آپ نے اس کو پرپوز کو سیلیکٹ کر لینا ہے پرپوز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی پراپرٹیز میں آپ آ جاتے ہیں اب اس کے سامنے اس کی انفرمیشن وغیرہ ساری آپ کو آ جائے گی ڈائریکشن ایڈو وغیرہ ہے ڈیزائن وغیرہ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ہے ڈیزائن ہے ہمارے پاس مارکرز ہیں ڈسپلی ہے تو ادھر سے آپ ان چیزوں کے اوپر اس کی چیزیں ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے کہ سیور ویڈیو کے اندر اس کے مارکرز وغیرہ آپ کیسے چینڈ کرتے ہیں ادھر سمری کے اندر یا ڈسپلی کے اندر آپ کو اس کی لیئرز وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی مختلف کلرز کے ادھر آپ کے سامنے ادھر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ نیچے آ جاتے ہیں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الائنمنٹ لیبل سیٹ ہے اس میں اگر آپ کا پاس نو لیبل ہوں گا تو آپ نے اس کو ادھر سے آل لیبلز کر لینا ہے اس میں میجر اور مائنر ان لی ہے میجر جیومیٹری پوائنٹس ہیں ہمارے پاس میجر ہرز انٹر پرس ورٹیکل جیومیٹری اور سپریلیوشن پوائنٹس ہیں میجر ایچ بھی جیومیٹری پوائنٹس ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے اس کو آل لیبلز کو پر کر دینا ہے ادھر سے ہماری یہ پرپوس کو پر آئی گی اوپر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگنگ آف اسٹیشن سٹارٹنگ اسٹیشن کیا ہے اگر آپ نے کوئی درمیان میں سے شروع کرنا ہے تو ادھر سے آپ اسٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی لائنمنٹ کو زرور زرور سے رکھنا ہے تو آپ اس کی لائنمنٹ کو ڈیفارٹ اس کے بعد یہ دیکھنے جنرل تھا اس کے بعد ڈیزائن کریچ اس میں آپ آتے ہائے آپ دیکھرنے کے درمیان پر سٹرٹنگ ڈیزائن سپیڈ ہیں ہنڈر کلو میٹر کی اگر آپ ادھر سے ڈیزائن سپیڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ایٹی کے اوپر آپ کو دیزائیر سویڈ رکھنا چاہتے ہیں سےücke کے رکھنا چاہتے ہیں فونٹی کے رکھنا چاہتے ہیں جتنے دیزائن سپیڈ کے اوپر پھر آپ کے اس کے ریڈیس ہو جائے رہا کرف کے جو ریڈیس ہو جائے رہا اس نے ادھر سے اس کو ایڈیسٹ میٹ کرے گا اس کے بعد یہ یوز کریٹ ایڈیا بیس ڈیزائن یہ آسچو اور ان کی چیزوں کے ساتھ سے جو سٹینڈرڈ ہوتے اس کے اوپر اگر آپ اس کو لگانا چاہیں گے تو آپ نے نیچے والے ڈیزائن کریٹ ایڈیا فائل کو سیلیک کر لینا ہے اس میں آپ فائل جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کی جو سپیسیفکیشن ہے کوئی روڈ کی اس کی ساری ڈیٹریلز وغیرہ اگر آپ کو پاس آ جائے گی کہ آپ نے منیموم ریڈیس کمہ رکھنا ہے میکسیمم کمہ رکھنا ہے سپرائیلیوشنی کی سلوپ سارا کچھ ہے یہ دوزار گیارہ دوزار اٹھارہ روڈوئے ڈیزائن تک کا یہ آپ کے پاس سٹینڈرڈ اس کی چیزیں ہیں آپ ادھر سے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے یہ والا ڈیزائن کریٹ ایڈیا فائل کے اوپر اسٹینڈرڈ کو بنا سکتے ہیں ہم اس کو بنائیں گے اپنے جنرل ڈیزائن جو کہ نارمل طور پر یوز ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی اپنے اضافی رکھنا ہے تو آپ اس پر رکھ سکتا ہے جو سپیڈ مطالق میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کی سپیڈ وغیرہ آپ اس کو اس سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد جنرل ساری سیٹنگ کر لیے ادھر سے آپ اس کو اکی کر دے رہے اکی کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا جو روڈ وان ہم لگائیں گے اس کی لائنمنٹ کے ادھر سپیڈ آ گیا سب سے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ہمارے پاس کالم آ رہا ہے ادھر ہمارے پاس پوری کرو سکریٹیل ہے ٹینجن ٹینجن نو کرو ہے ٹینجن ٹینجن ویڈ کروز ہے کروز اینڈ سپائرل سیٹنگ تین اپشن اس کے اندر ہیں اس کے بعد مزید اس کے اندر یہ چھوٹے اپشن کرنا ہے اس کی کروز وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا ہے انسٹ پی آئی کر سکتے ہیں آپ کوئی پی آئی آپ نے ڈلیٹ کرنی ہے وہ آپ اس کے اندر سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ مختلف ہے بلیک پارٹ پی آئی کا آپ سیدھی لائن لگانی ہے یہ آپ پاس لائن والے مختلف آپشن ہیں ان کو ہم الادہ الادہ سیکھیں گے کسی اور ویڈیوز کے اندر الادہ الادہ یہ ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی جو بسکلی جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ ہم نے لائن کسی ٹاک کرنا ہے ٹینجنٹ ٹو ٹینجنٹ آپ کریں گے تو آپ اس چین لائن لگیں گی کروز کے بغیر اور اسی طرح نیچے آتے ہیں کروز کریں گے تو کروز کے ساتھ لگیں گی کروز اینڈ سپیرل سیٹنگ اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یا آپ کا سامنے ٹائپ آ جائے گی ادھر سپیرل کا جو ماپس جو سپیرل کروز ہوتی ہے اس کی لیندھ اور اس کی ویلیو اور ادھر سے کرو ہے واپس دو سو میٹر کی جو اس کا ڈفالٹ ریڈیس لگا ہوا ہے وہ دو سو میٹر کی ریڈیس لگا ہوا ہے ادھر یہ سیگمنٹ آنوگا ہوا ہے آپ اس کو دو سو میٹر کے اوپر فلال لگائیں اور اس کے بعد اس کی ہم چیننگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کی چیننگ کو کیسے کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں اپنی ٹینجن ٹو ٹینجن نو کروز کی اوپر آپ یہ جو کروز آپ یوز کریں گے اس کے اندر صرف آپ کی ٹینجن لگ دیں گے ہم سپوز ادھر سے آتے ہیں یہ پوائنٹ گئے ادھر سے پوائنٹ گئے اور ادھر نیچے آئے پوائنٹ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بیچ میں ہم آپ پاس ادھر کرو نہیں آ رہی صرف پی آئی پوائنٹ یہ ہے وہ ہمارا ادھر ڈرا ہو رہا ہے ان پوائنٹس کو پر رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا پی آئی پوائنٹ دے 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 گا اس سٹیشن اس نے ادھر لگا دی ہیں سارے یہ سٹیشن کے ساتھ یہ ہماری جو کوئی لینڈ ڈرا ہوئے گی یہ ہماری صرف سٹیل لینڈ ادھر ڈرا ہو جائے گی اگر آپ نے ٹینجنٹ وغیرہ کو پر کام کرنا ہے بلک کرف کو بغیرہ تو آپ اس طریقے سے لینڈ اس کی لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کو میں ادھر سے ختم کرتا ہوں اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو پر آتے ہیں اگر آپ کو ختم ہو گیا تو اس کو اوکے کر دینا ہے تو روڈ ون ہمار پاس دوبارہ ادھر سے آ جائے گا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ نمبر کو پر اس کا جو ریڈیس آ رہا ہے وہ ٹو ہنڈڈ کا ریڈیس ہتا رہا ہے ڈیفارٹ ریڈیس آپ نے ادھر سے اس کو سیلیک کرنا ہے کرف کے اوپر تو اب یہ آپ نے جدہ سے لینڈ لگانی ہے سپوز میں ادھر سے آ رہا ہوں یہ پوائنٹ کو پر آ رہا ہوں اور ادھر سے میں ایک کرف دینی ہے جیسے اس پوٹس ان کے اوپر اور ادھر میں کرف دے رہا ہوں ایک جسٹ سیٹنگ کے حساب سے کہ اگر ہم نیو آلائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں یہ میں پاس اس کا ریڈیس وغیرہ آ رہا ہے اس کے جو ہماری کرف سیمپل کرف ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر ڈراغ ہو رہی ہے جیسے آپ نے رائٹ کلک اس کو کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس سارے اس کے سٹیشن ادھر ہمارے پاس اس کا پی سٹیشن اور ادھر ہمارے پا پی ٹی سٹیشن ساری رہا ہو جائیں گے یہ کرف زماری ٹو ہنٹرڈ ریڈیس کے اوپر ابھی لگ رہی ہے ابھی آپ اس کا ریڈیس سب سے پہلے آپ یہ کر رہے ہیں اگر آپ اس کو منوال چینڈ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے کیا اس کی الائنمنٹ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے بھی اس کی جو سینٹر کے الائنمنٹ ہے جو کرف وغیرہ ہے اس کو آپ چینڈ کریں گے تو یہ کرف کا ریڈیس آٹومیٹکلی ادھر سے چینڈ ہوتا جائے گا آپ اپنے ڈیزائن کے حساب سے اس کی سیٹنگز وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہیں گے یہ پی آئی پوائٹ ہے اس کو بھی آپ اپ ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کا پورا سسٹم آپ کا آپ یہ ڈاؤن اسی سامنے ہوتا جائے گا جس اس طریقے سے پی آئی آپ کی جائے گی گی تو یہ منیموم حد تک آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو مووکращ سکتے ہیں گرف کا پی آئی چیتر رکھنا چاہتے ہیں ادھر تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے پی سی پی ٹی اس کا نزدیک آرہا تھا اس کے بعد اس کا پی سی پی ٹی پوائنٹ ہمارا پاس اس کا چینڈ ہو گیا گیا گی تو آپ دیکھ رہے ہیں گزر ہمارے پاس جو ریڈیس لگاوا یہ تو ہنڈرڈ کا ریڈیس تھا جو کہ یہ اس ریڈیس کو آپ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ڈیرٹے کے اوپر تو وہ آپ کیسے کریں گے کرو کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اوپر آپ نے آ جانا ہے آر ون تو اس کے اوپر جو ہم نے ایلینمنٹ ٹود بیلنا ہے جس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے گی آپ کو گرین کروکہ میں سائن نظر آ رہا ہے ایلینمنٹ گلیڈ بھی آپ نے اس کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹیبل آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر وان ہے ہمارے پاس ادھر پہلی لائن پھر لائن ہے پھر لائن ہے پھر لائن ہے اس میں نورٹ آہ کرسٹیٹ فکس ہے اسی طرح یہ بہت سیڈ ہمارے پاس فکس ہے اور یہ پورس کا سٹیٹس ادھر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے بعد یہ پیرامیٹر آہ رہا ہے آپ کو پاس تو یہ سارا لاکھ ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے اس کے بعد ریڈیس کو پر ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد پیرامیٹر اس کو میں تھوڑا بڑا کرتا ہوں تو یہ ما کا سیئیہ کارíst اور ہیسے آ رہی ہے Jae آٹھے آٹھے تھو ہے تو تو ریڈیس آ گیا تھا تھی نین پھئی سیکنڈ نمبر جو ریڈیس ہے وہ ٹو ہنڈڈ کا ریڈیس ہے اس ریڈیس کو اگر چین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسے چینج کر سکتے ہیں ماؤس کی مدد سے آپ ادھر اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کے سیلیکٹ ہو جائے گا یہ آپ کرف دیکھ رہے ہیں اس کا ریڈیس میں ادھر سے فور ہنڈڈ رکھنا چاہتا ہوں فور ہنڈڈ رکھوں گا تو نیچے دیکھیں گے آپ یہ ادھر سے چین ہو گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرف کی ڈائریکشن ادھر سے چینج ہو گی ساری اسی طریقے سے آپ جتنا بھی اس کا ریڈیس رکھنا چاہتے ہیں فائیو انڈڈ رکھنا چاہتے ہیں جتنا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ اس کا ریڈیس ادھر سے بھی آپ اس کو ریڈیس کو چینج کر سکتے ہیں اوپر والا فور نینٹی فیفٹی کے اوپر آئے وہ ہمارا ریڈیس آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری تھوڑی بڑی کرف ہوگی اس کو بھی آپ ادھر سے کرنا چاہتے ہیں اس کا ریڈیس رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ادھر سے کرف چینج ہو جائے کہ تری ساوزنڈ ریڈیس کے اوپر اس کی لینٹھ اس کی ریڈیس آ جائے گا اور اس کی ایڈجسٹ ہو جائے گی اس کے سامنے آپ کے پاس ڈیٹیل آ رہی ہے سٹیشن ہے پی سی سٹیشن کی آج آ جائے گی اسی طریقے سے ساری جو انڈ سٹارٹ اور انڈ ہیں ان کے سب کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بعد یہ کرف کا ڈیٹا آ جائے گا آپ کے پاس ڈیٹا انگل اس کو ڈیفٹیکشن انگل کہا جاتا ہے وہ آپ پاس ہی طرح آ جائے گا آ جائے گی آپ پاس اسی طرح کلوک وائز ہے انٹی کلوک وائز ہے وہ ڈیٹیل آپ کے پاس ہی طرح آ جائے گی اور ادھر سے ڈگری آف کرف آپ کے سامنے اس کے ایلیمیٹس وغیرہ آ جائیں گے تو ادھر سے بھی آپ اس کے سپوز لیندھ کو بھی اگر آپ ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز ہم آپ پاس جو کارڈ لیندھ ہے یہ سیونٹ ٹوئنٹی کی آ رہی ہے اس میں رکھنا چاہتا ہوں فائیو انڈر میٹر کی تو آپ ادھر سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں فائیو انڈر آپ کر دیں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے جو بڑی کرو ہے اس کا چینج ہو جائے گا ڈیٹا ہمارا چینج ہو جائے گا اور اسی لیندھ کے حساب سے ہمارا جو ادھر ریڈیس ہوئے گا ریڈیس بھی ہمارا چینج ہو جائے گا اب یہ آپ نے ریڈیس پہلے لکھا تھا تھری ساؤزنڈ کا اس کے پاس ریڈیس ادھر جب ہم نے اس کی کرو کو ادھر کیا اس کے اوپر ہم نے فائیو انڈر کی کرو کی لیندھ لے گئے گئے ہیں اس کا ریڈیس آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ہو گیا تو آپ ادھر میں سے کوئی بھی ایلیمنٹ آپ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ سے آپ اپنی کرو کو ایڈیس کو بھی کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا اینگل کو بھی کام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا کو بھی کام کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈگری آف کرو اور اس کے جو بھی چینج کرنا چاہیں گے ادھر سے آپ کا ڈیٹا آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا ڈیٹیس آپ اس کا چاہتے ہیں سمپل سا جو ہوتا ہے طریقہ جو ہمارا ایک چیز کی جاتی ہے ریڈیس کے ساتھ سے اس کرب کو ایڈیسٹ کیا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ادھر سے جو جو سے بھی آپ جس طرح لیندھ کو آپ اس کی چینج کریں گے ادھر سے آپ کی یہ لیندھ بھی ادھر سے ریڈیس کے ساتھ سے چینج ہو جائیں گی ساری آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے اگر کوئی ڈیٹا ادھر لگانے کے بعد اس کی قرض وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ اس метđ کو آپ اس متھ پرسکتے ہیں اسی طریقے سے اس کو میں ادھر سے کلوز کرتا ہوں یہ methodology آپ کو زیادہ تک کی alignment کا آپ کو سمجھ آ گیا ہو گا کہ ہم جو alignment بگرہ لگانی ہیں اس کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں اس کی جو مینول sol setting ہے آپ ادھر سے بھی کرف کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وہ ایڈر سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آتے ہیں اس قرف کے اوپر یہ جو road جا رہا ہے روڈ ٹو ہم اس کے نام دے دیتے ہیں اس پر ہم تھوڑی سی اس کی چینجنگز بہرہ کرتے ہیں اور دس سے اس کو مینوال اسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو دس سے کلوز کر دیتے ہیں آپ کلوز کریں گے تو ادھر آپ آ پرویل کو الائنمنٹ اپر آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جس سے ہماری الائنمنٹ وغیرہ ادھر کریئٹ ہوگی ہوگی ہے روڈ وان کی الائنمنٹ ہماری ادھر کریئٹ ہوگی یہ ساری سائیڈ کے اوپر پروسپیکٹر کے اوپر یہ آ جائے گی اسی طریقے سے آپ دوبارہ alignment پر آ جائے گا alignment creation tour ایدہ سے پہلے ہم نے نام رکھا تھا road one کا ابھی ہم نام رکھ دیں گے road two کا باقی setting ساری وہی رہیں گی اوکے کر دیتنے یہ road two کا بھی ہم پر tool آ جائے گا ایدہ سے ہم آتے ہیں اپنی tangent tangent with graphs کے اوپر ایدہ سے ہم اس کو select کرتا ہوں اور یہ land میں چاہتا ہوں کہ ادھر میرا maximum اس road کو پر میری alignment ساری لگے تو ادھر سے میں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ان points کو میں دس سے pick کرتا جاؤں گا اور ادھر سے اس کو بعد میں ہم اس کی adjustment کرتے ہیں ادھر سے جو اس کی settings وغیرہ آئیں گی اس کے ساپ سے تو آپ اس کی مختلف working مختلف method کے ذریعے ان portion کی وغیرہ کو آپ اسی طرح اس کو کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے end تک اس کو لگا دی ہے right click کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بہت ساری curves وغیرہ ادھر ساری اس کی ایڈ ہو گئی ہیں یہ میں پاس پہلا PC point آیا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ curve جب وہ ہماری ادھر draw ہوئی ہے یہ curve ہماری land سے تھوڑی باہر آ گئی ہے تو آپ اس کو adjustment اسی طرح کریں گے یہ پہلی curve کو پر آ جاتے ہیں پہلی curve ہماری تقریباً ادھر سے minimum حد تک ٹھیک آ رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے set کرنا تو آپ ادھر سے اسی طرح ان data کو set کرتے ہوئے تھوڑی بہت اس کی variation وغیرہ آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں ہمارے پاس ادھر land ہو رہی ہے ادھر درمیان کے اندر تو ادھر آپ ایک نئی پی آئی curve اپنی ایڈ کر سکتے ہیں پی آئی کرب کیسے ایڈ کریں گے آپ ادھر سے آپ نے new کو پر آ جانے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ road creation tool ہے تو آپ نے ادھر سے new کو پر آ جانا ہے یہ new کو آپ نے clickی کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے land آپ کی out جا رہی ہے ادھر سے land کو آپ adjust کرنا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کو click کر دیں اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کی land اوپر جا رہی ہے آہ کے exiting road اس کو آپ ادھر سے اس طریقے اسے طریقے سے آپ اس کی جو بھی settings ہو Пока رہی ہیں ساری وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس land کو ادھر اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں جی کر ساہتے ہیں یہ نے لگائی ہے وہ سارے کی ساری ادھر ایڈ ہو جائیں گے جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں پی آئی ہمار پاس ادھر ایڈ ہوگی ہے ادھر ہمار پاس پی آئی ایڈ ہوگی ہے تو ادھر آپ نے اسی طریقے سے ابھی کرنا آپ اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ختم کرنا چاہتے تو کیسے کریں گے دلیٹ پی آئی ہے آپ نے ادھر پی آئی کو پر صرف کلک کر دینا تو آپ دیکھیں گے آپ کی پی آئی اوپر سے موو کر گئی ہے اور آگے چلے گئی ہے آپ اس کو رائٹ کلک کریں گا تو یہ آپ کو دیٹا بھی سارا اسی طریقے سے یہ موو کر جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے جو ان سے بھی کر Welsh کرنی ہے اور جو ان سے بھی کر آپ ختم کرنی ہے ان کو آپ اس طریقے سے اس کے اندر prenع کر سکتے ہیں آپ سیٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ادھر applying لین اگر آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ کا لین کو پر رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو کلک کر دیں رائٹ کلک کریں گے ادھر آپ کا پی آئی پوائنٹ ادھر آ جائے گا آپ کا تو آپ اسی طریقے سے اس کے ساری ایڈیسمنٹ بغیرہ ان کی کر سکتے سیٹنگ بغیرہ روڈ کی کہ آپ نے اس کو سیٹنگ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو ادھر سے آپ آ جائیں اگر یہ سامنے بھی آپ اس کو ایڈ کر دیں تو یہ آپ کی پوری الائنمنٹ اسی طریقے سے ان پوائنٹس کے اوپر یہ موو کر جائی گی تو اس ویڈیو کے طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی الائنمنٹ کے متعلق سیکھا آیا گا کہ اس کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اندرہ ہم کا اپنی کربس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کرب کو ختم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ لیسن نمبر سیکس تھا ہمارا اس کے بعد آگے ہم اسی پروفائل مزید بات کریں گے اپنی اپنی آئی کریٹ الائنمنٹ فرام اوبجیکٹس کے اوپر کہ ہم اپنے اوبجیکٹس لگا کے اس کی الائنمنٹ کو کیسے کر سکتے ہیں بہت سانی کے ساتھ اسی کے بعد آگے ہم اس کے آفسیٹس کے متعلق سیکھیں گے کہ ہم اپنی آفسیٹس کی الائنمنٹ بغیرہ کو کیسے اس کے اندر لگا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایدھر پر میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے تکیہ کیسے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ